اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وخلو الاقتم اللسانی یفقہ قولی جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبرہ قیامت کی بڑی نشانیاں دجال کا خروج گیاروہ حصہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس نے کہا کیا یہ سب ہو چکا ہم نے کہا بلکل اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ اس نبی کی اطاعت کر لیں اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں مسیح الدجال ہوں انقریب مجھے کسی وقت خروج کا اذن مل جائے گا میں نکلوں گا اور ساری زمین کے ہر شہر کا چالیس روز میں چکر لگا لوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے کیونکہ یہ دو شہر مجھ پر حرام کر دیئے گئے ہیں ان میں سے کسی شہر میں بھی اگر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا ایک فرشتے سے ہوگا جو کی تلوار سوت کر میری راہ میں کھڑا ہوگا وہ مجھے مکہ اور مدینہ کے داخل ہونے سے روک دے گا مکہ اور مدینہ کے تمام راستوں اور شہروں پر بھی فرشتے متین ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسا ممبر پر مارا اور فرمایا یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یعنی مدینہ منورہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات میں تم سے پہلے ہی بیان نہیں کر چکا لوگوں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی کیونکہ وہ میری اس بات کے مطابق تھی جو میں دجال کے بارے میں اور مکہ اور مدینہ کے مطالق تم سے بیان کیا کرتا ہوں خبردار رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے شام یا یمن کے سمندر میں ہے بلکہ وہ مشرخ کی جانب ہے وہ مشرخ کی جانب ہے وہ مشرخ کی جانب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرخ کی طرف یعنی ایسٹ کی طرف اشارہ فرمایا حضرت فاطمہ بن تقیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی اور یاد رکھی ہے میں نے مسیح الدجال کے بارے میں لکھنے والے بعض لوگوں کی کتب میں پڑھا ہے کہ انہوں نے مسیح الدجال کی موجودگی کی جگہ اور برمیودہ ٹرائنگل کے درمیان رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ برمیودہ ٹرائنگل کی حقیقت آج تک ایک سرباستہ راز ہے جو کسی پر منکشف نہیں ہو سکا حضرت تمیمداری رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم کی احادیث لیا گیا ہے برمیودہ ٹرائنگل کی حقیقت اور اس کا مسیح الدجال سے تعلق برمیودہ ٹرائنگل کے بارے میں گفتگو بےہودہ حکایات اور فرضی واقعات کی طرح ہے برمیودہ کی جیوگرافیکل لوکیشن برمیودہ ٹرائنگل بہرائے اوکیانوس یعنی ایٹلانٹک اوشن کے ویسٹ میں فلوریڈا کے جنوبی مشرقی جانب یعنی ساؤت ایسٹ میں ہے یہ مغرب کی طرف خلیج میکسیکو سے شروع ہو کر جنوب میں ویسٹ انڈیز تک پھر شمار میں برمیودہ ٹرائنگل تین سو چھوٹے جزیروں کا مجموعہ جن کی آبادی پیسٹھ ہزار لوگوں پر مشتمل ہے یہاں تک اور پھر خلیج میکسیکو اور بہاماس کے آئیلنڈ تک پھیلا ہوا ہے نقشے میں خوراسان کا مقام دکھایا گیا ہے جہاں دجال کا ظہور ہوگا اور مغرب میں برمیودہ ٹرائنگل کا مقام جہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دجال اس وقت موجود ہے اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ان کی حفاظت فرمائیں یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے یا اللہ سبر شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے اپنے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے ہم سب کو اپنی استدعات کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم برحمتک یا ارحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ